ایک طرف پیٹل پر ریلیف تو دوسری طرف بجلی پر وار حکومت نے بجلی تین روپے پچیس پیسے مہنگی کر دی سارفین کی جیبوں سے چھالیس سرب روپے اضافی نکلوائے جائیں گے نیپرا ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تین مہا کی فیول پرائس ارجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق جون جولائے اور اگست کے لیے ہوگا وزیراعظم کا فیصلہ نظرانداز حکومت نے پیٹرل پندرہ روپے بتا کر چار روپے چوہتر پیسے لیٹر سستہ کر دیا وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرل چار روپے چوہتر پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستہ وزیراعظم آفیس سے جاری بیان میں پیٹرل کی قیمت میں پندرہ روپے چالیس پیسے کمی کا بتایا گیا تھا عالمی مارکٹ میں دو روز میں خام تیل کی قیمت میں دو ڈالر سے زائد کمی آ چکی عوام کا پیٹرل پر مزید ریلیف دینے اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں نیچے لانے کا مطالبہ پندرہ روپے کم ہوگا لیکن انہوں نے چار پے کم کیا ہے عوام کو سبز باگ دکھا رہے ہیں لیکن اس پر امبل نہیں کر رہے اچھا اقدام کیا ہے حکومت نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں سستی کر کے نا پر اس میں عام شہری کے لیے جو کھانے پینے کے شیعہ ہیں اس میں فروڈ وغیرہ دالیں چاول اور روٹی وغیرہ یہ حکومت کو چاہیے کہ مزید اور حضرت سی کریں عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں بے پو بنا رہے ہیں اور کیا مزید کم ہو نہیں شہی کم سے کم دو سو روپے پہ آئے ایک سوٹی پہ آئے آئی ایم ایف کا عوام دوست مطالبہ بھی آ گیا بدعنوان سرکاری حکام کے خلاف ایکشن لینے کی ڈیمانڈ ذراعہ ایف بی آر کے مطابق عالمی ادارے نے کہا کہ عوامی اہدے کے حامل تمام افراد کے اکاؤنٹس کی نگرانے کی جائے سرکاری افسران کے بینک اکاؤنٹس اور ان میں کی گئی ترسیلات پبلک کی جائیں عوام کو با خبر رکھنے کے لیے خصوصی پورٹل پر تمام معلومات ڈالی جائیں سرکاری حکام کے اکاؤنٹس میں بھاری ترسیلات آنے پر بینک سوال کریں اگر جواب اتمنان باقش نہ ہو تو حکام بالا کو ریپورٹ کریں آئندہ بجٹ کے لیے کونسا نیا ٹیکس لگے گا حکومتی ٹیم کی تیاریاں چاری ذراعہ کے مطابق ایف بی آر نے ہوتیلز، گیسٹ ہاؤزز، کلبز، شادی ہالز پر ٹیکس اٹھارہ فیصد کرنے کا فیصلہ کر لیا متعدد فوڈ آئیٹمز پر بھی سیلز ٹیکس سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد متوقع بیکریوں کی جانب سے سپلائی پر بھی ٹیکس اٹھارہ فیصد کیے جانے کا امکان مٹھائیوں کے بڑے آرڈرز کی سپلائی پر جی ایسٹی اٹھارہ فیصد ہوگا ہمیں وہ تمام گرین ایرڈی کی طرف آنا ہوگا ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگلے پانچ سال کا پلان دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اگلے پانچ سال انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے انڈسٹری کو یہاں پر لگنے دیں پھلنے دیں انٹریکٹ کریں تاکہ اس سے روزگار آئے اور اسے لاو انڈ آرڈر کی پوزیشن بہتر ہو آئندہ بجٹ میں عوام اور تاجر ریلیف ملنے کے لیے پر امید لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور کہتے ہیں کہ حکومت آئندہ بجٹ میں تاجروں اور سنتکاروں پر غیر ضروری ٹیکسز لگانے سے اشتناب کریں معیشت کی مضبوطی کے لیے ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے ادھر ملتان میں آٹا چکی پر کام کرنے والا محنت کش محمد اسلم بھی پر امید ہے کہ بجٹ میں مزدور طبقے کے لیے خصوصی ریلیف ہوگا ملک میں گرمی کی لہر طویل سورج سوہ نیزے پر جلسہ دینی والی گرمی سے شہری ہلکان لاہور میں پارہ پینتازش دیگری تک پہنچ گیا فیصل آباد کسور ملتان بھالپور میں بھی سخت گرمی پارہ چوالس دیگری کو چھو گیا درجہ حرارت مزید بڑھنے اور ہیٹ ویو کا خطرہ برقرار لڑکانہ تربت اور سیبی میں گرمی نسبتاً کم پارہ آج چالس دیگری تک رہنے کی عبید کراچی میں آج بھی موسم گرم درجہ حرارت سنتیس مگر محسوس چالس سے اوپر ہو رہا طبی ماہرین کی شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت ادھر بارائی علاقوں میں گرمی قدرے کم ہے مری اپٹ آباد سواد مانسیرہ اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان سخت گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا مختلف شہروں میں مظاہرے نوشہرہ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف مشتعل افراد نے نوشہرہ مردان روڈ بند کر دیا کوہارٹ جنگل خیل کے عوام کا پشاور روڈ پر مظاہرہ ٹرافک کی روانی متاثر کمبر شہداد کوچ میں بھی 18 گھنٹے کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ پر گریڈ اسٹیشن کے باہر احتجاج جیک باباد میں شہریوں نے بجلی کی غیر اعلانیا بندش پر پریس کلپ کے باہر دھرنا دے دیا سبکوں کے خلاف نارے بازی لارکانہ میں امتحانی مراکس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شدید گرمی میں طالب علم بے ہوش ہو گیا ادھر پشاور اور کراچی میں 12 سے 16 گھنٹے تک بجلی کی بندش لاہور میں 4 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری پی ٹی آئی انتشار پھیلانے سے باز نہیں آ رہی ان کے دماغ میں 9 مئی جیسا ایک اور پلین ہے ان کے انقلاب کا سادہ سا فرمولہ ہے بانے پی ٹی آئی کو این آر آو دیا جائے وزر اطلاعات پنجاب عظم بخارق کی نیوز کانفرنس بولی آٹا روٹی ڈبل روٹی پیاس ٹوماٹر سمیت اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی فتنہ فساد پارٹی مہنگائی میں کمی پر بھی واویلا کر رہی ہے جب بھی ریاست کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کالا بھونٹ کاٹ جاتا ہے سب مقامنے سامنے کھڑا کرنے کی سازش ناکام ہوگی بانی پی ٹی آئی ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگے تو بات ہو سکتی ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری کے بعد گفتگو بولے سیاسی لوگوں کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر مسائل ہر کرنے چاہیے نالائکی اور نا اہلی کو بیان بازی سے چھپایا نہیں جا سکتا پی ٹی آئی پروپیگنڈے کی بجائے پارلیمنٹ میں کردار ادا کرے مزید بولے خیبر پختلوخہ کا گورنر ہاؤس کسی سازش کا حصہ نہیں ہوگا وفاق اور صوبائی حکومت مل کر صوبے کی ترقی کے لیے گامات کرے گی تیرہ کروڑ عوام کو جواب دے ہوں پولس کرائم کنٹرول کرے جرائم زیادہ ہو تو عوام حکومت کی ریفارمز اور ڈیویلپمنٹ بھول جاتی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے خصوصی اجلاس میں گفتگو کہا پولس کے امور میں سیاسی مداخلت ختم کرا دی کارکردگی کے تجزیے اور جانچ کا نظام لا رہے ہیں ادھر وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے صبح بھر کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی فروخت پر فیس آئیت کرنے سے روک دیا قربانی کے جانور چھیننے اور چوری ہونے کے واقعات کا فوری صدباب کرنے کا حکم خسرے سے متاثرہ بچوں کے حفاظ تیٹی کا جات سے محروم ہونے کا انکشاف پنجاب میں وزیر تین بچے زندگی کی بازی ہر گئے صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ خاجہ عمران نظیر نے پی ٹی آئی حکومت کو ذمہ دار ٹہرا دیا کہا پی ٹی آئی دور میں مکمل ویکسینیشن نہ ہونے کے باعث خسرے کے کیسز میں اضافہ ہوا جن بچوں کی موت ہوئی انہیں ویکسین نہیں لگی تھی غفلت پر سی ای او ہیلتھ سمیت افسران کو موت تل کر دیا وفاقی حکومت بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کھل رہی ہے مختلف حکومتی وزارتوں اداروں کے درمیان ہماہگی کا فقدان بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا بہانہ نہیں ہو سکتا یہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی خلاورزی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سیکریٹری کابینہ سے ریپورٹ جمع کرانے کا حکم لے دیا خصوصی افراد کے لیے سرکاری دفاتیر اور دستاویزات میں تضحیق آمیز الفاظ کی نشان دہی سینٹر فور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیئیٹیفز کے اگزیکٹیف ڈائریکٹر مختار احمد نے وزیراعظم اور تمام حضورہ آیالہ کو خط لکھ دیئے خصوصی افراد سے متعلق گفتگو کے دوران بہتر الفاظ کے چناؤ کا مشورہ لکھا کہ معذور افراد کے ساتھ تحریک آمیز زبان کا استعمال اور سماجی رویہ بدلنا ہوگا